بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین کو قتل کیا تھا نائی ہمارے مسلک پر کوئی چھوڑو چلا جائے گا نائی مولا حسن بھئی اتحام دوگر میں انہیں مادیا کی بیعت کی تھی البتہ اب چونکہ سوک کھول گیا اب میرا ٹاپک مقصرین اور ان کے جھوٹے نائی بینے امام کو پکننا آج اکیو عربی صاحب ایک شخصیت کے فضائل بیان کر رہے ہیں ان کے فضائل میں انہی کی کتابوں سے بتاؤں گو کہ وہ کیا ہیں پہردو اب ان کا بیان سنیں اور اسپیشلی ایک خاص شخصیت کی دنیا میں انٹری ڈی ہے دنیا میں نہیں بگی بگی پارٹن آر لیکچر سو بداؤٹ ویسٹنگ ایک سنگل پار آف ٹائم جس لوگ کو پاہنیز ویڈیو یہ کہہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو کتاب کے حوالے کے ساتھ یہ تو کتاب پر پڑھتے ہیں نہیں ماشاءاللہ حوالے کے ساتھ ہم آپ سامنے ان کی بات کا رد رکھیں گے حضرت آیت اللہ العظمان امام امت اسلامیہ اس وقت اس وقت علی الاطلاق اگر مسلمانوں کی کوئی رہبری کر رہا ہے صحیح جہت میں مجھے کوئی باق نہیں ہے یہ کہنے میں مسلمانوں کو غہدت کی دعوت مسلمانوں کو امن کا درس مسلمانوں کو سلح کا درس مسلمانوں کو تمام انسانیت کے لئے کام کرنے کی تلقیم مسلمانوں کو علم کے ہر شعبے میں ترقی کرنے کی تاقید و تلقین یہ جو ہمجہت رہبری ہے یہ رہبری اس وقت حضرت آیت اللہ العظمان سید علی حسینی خامنئی کی ذات غیرامی میں مناظر ہے یہ ایک سچائی ہے کوئی سے بیان کرے یا بیان نہ کرے ایک سچائی جیرے دھیرے دنیا اس سچائی کا اعتراف کر رہی ہے جی جناب آپ یہاں فضائر بیان کر رہے ہیں رہبر اصولین رہبر تفییر تو نہیں میں کہہ سکتا خیر خامنائی صاحب کے اس وقت وحدہ علیت وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا وہ بتا رہے ہیں اب میں آپ کو ان کی کتاب سے بتاتا ہوں کہ وہ کس لحاظ سے مذہب اہل بیت صلوات اللہ علیہ وسلم اجمعین کو آگے لے کے چل رہے ہیں کتاب میرے ہاتھ میں جی ادارہ تعالیم و تربیت صلوات اللہ علیہ وسلم توضیح المسائل جوابات استفتعا جناب خامنائی صاحب کی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ٹھیک ہے جی تعلیم و تربیت اللہ علیہ وسلم ادارہ سے شبیہ میں نے گھر نہیں بنائی کل کوئی یہ تحامنا لگ جن جھوٹی کتابیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں حصہ نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بارہ ایک ہی جلدہ لے لیں ایک جلد کے دو صفحہ ایک سو بارہ سوال نمبر ایک سو بیانبے مشعلہ نمبر ایک سو بیانبے توضیح المسائل ہے نا سوئی سوال ہوا ایک شادش دو عورت جو صاحب اولاد نہیں ہو سکتے ایک اجنبی نامحرم مرد کے نطفے اس کے ساتھ عورت کے نطفے کو ملا کر اس کے رحم میں رکھ دی ہے کہ عمل جائز ہے یعنی کہ والد الحرام پیدا کرنا جواب میں آتے ہیں نامحرم مرد مرد کے نطفے سے پیوند تاری بزاتے خود جائز ہیں لیکن حرام مقدمات مسئلہ نمس کا کرنا وغیرے سے اجتنام کرنا واجب ہے استغفراللہ سمع استغفراللہ سمع استغفراللہ یہ عمل بزاتے خود جائز ہے اب مجھے ایک بات بتائیں میری ویڈیوز میرے جوابات تشعیو حضرات ہی نہیں خواتین بھی دیکھتی ہیں میں اس فتوے کی کیا شراع کروں یہ جناب نے حصہ دو سفہ ایک سو بیانبے سفہ نمبر ایک سو بارہ اور مسئلہ نمبر ایک سو بیانبے میں جو فتوہ دی ہے کہ یہ عمل جائز ہے محض اللہ ولد الحرام پیدا کرنا جائز ہے میں کیا شراع کروں اس فتوے کی یہ وہ پیغام وحدنیت یہ وہ اتحاد کا پیغام نہیں یہ اتحاد بین المثالق اور بین المظاہر کا پیغام جو آپ بتا رہے ہیں کہ شیعت کو رہبری کے موڈ کو لے کے وہی چال رہے ہیں یہ ہے وہ ہے تو بتا رہے ہیں کیا کیا منگھرد فضائل آپ ان کو بیان کر رہے ہیں کبھی ان کی کتابوں کو آپ نے کھول کے پڑھنے کی توفیق آپ کو ملی کبھی جن لوگوں کے آپ اتنے فضائل گنوارے ہیں کبھی ان کی خطب کا مطالعہ آپ نے کیا اور یہ تو ایسی عجیب بات ہے اس کی شراع کرنے سے پہلے بندہ سو دفعہ کام کو اللہ کے استغفراللہ کے یہ بات گھر میں خواتین تو کجا سگے باپ اور بڑے بھائی تک کو نہیں بتا سکتی کہ وہ بھی قابل اعترام ہے ان کے سامنے کیا اس طرح کی مغلضات ہم بتائیں کہ جو اپنی کتابوں میں یہ لوگ چھاپ رہے ہیں بقاعدہ اور پھر آگے جی ترجمہ تبدیلی ہوگی تب چھاپتے کیوں وہ چھاپنیاں بند کرو جناب ان کتابوں کو جا کے لگائیں آج کیونکہ if there is no توضیل مسائل there is no خامنائی صاحب ٹھیک ہے چیزی بات البتہ میں تو اس فضوے کی تشریح نہیں کر سکتا کیونکہ میں ابھی تک غیرت سے ہاتھ دھوکے نہیں بیٹھا حیدر کررار کی آل کی تقلید میں ہم اس طرح کتاب نہیں کرتے البتہ اس فضوے کی اس بیان کی تشریح کے لیے سردمینی ہندوستان سے ہم نے ایک خوبصورت شارعہ بلوائیں جناب خطیب الہند مدرس آئی سی ای جناب چطر رام لنگم وہ کریں گے اس فضوے کی شرعہ اور کس انداز میں آپ دیکھیں اور رہا کریں